اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو جی آج میں ڈرس ریزائننگ کی ویڈیو بنانے لگی تھی تو جیسے کہ آپ نے انسٹرگرام پر ملے گا پھر ریکویسٹ کی کہ شور شاپنگ کے بعد جو ہے ڈرس ریزائننگ کی ویڈیو شیئر کی جائے تو جی here i am اور یہ میں نے اپنے نکھا لیے ہیں کچھ ڈرسز ایمر کے جو کے سمپل لان پرنٹڈ ڈرس ہیں اور ان کو حلق حلقہ جو ہے میں نے ڈیزائن کروایا ہے کچھ ڈرسز پر اور کچھ ڈرس پر جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو پہلی میں بتاتے جاؤ کہ یہ میری پہلی ڈرس ڈیزائننگ کی ویڈیو ہے اور اگر مجھے کچھ پتانے کچھ کہنے اور کچھ بولنے میں سمجھانے میں اگر کوئی جو ہے وہ مسٹیک ہو جائے تو سوری فور ڈیٹ تو جی یہ نکال دیئے ہیں سارے ڈریسز تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور تو پھر کہاں سے سٹارٹ کریں بکڑ بکڑ بمبی بو تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ڈریس سے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانے لیکن اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ اگر تھوڑی سی بھی پسند آجائے تو میرا چینل جو ہے وہ سبکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مجھے انسٹرگرام پر جو ہے وہ فولو کرنا جبات بھولئے گا تو جی سلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اوکی جی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے دوپٹی کی ڈیزائننگ کی ویڈیو کے ساتھ تو اس کے دیزائننگ جو ہے وہ میں نے ایز ایٹیز بائی سے بائی کیا ہے یہ اور لیڈی مجھے اسی پام میں ملا تھا روپٹی کی بہت پیارا سا لیس لگی ہوئی لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں کیونکہ یہ آپ خود بھی لگوا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا لگا اس روپٹی کی وجہ سے میں نے یہ سوٹ بائی کیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیم کلر میں سوٹ کے جو ہے وہ شٹل کی لیس لگی ہے اور اس لیس کے اوپر ہے یہ سٹرونز لگی ہیں وہ بھی سیم کلر میں لیکن سٹرونز ایسے نہیں ہیں کہ وہ گون کے ساتھ سمت کے ساتھ لگے ہوئے ویسے نہیں ہیں یہ کچھ مشین کے ساتھ شاید لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پاہر جو لیس والے ہیں اور جہاں سے یہ کڑھائیاں ہوتی ہیں آپ ان سے ہی موتی لگوا سکتے ہیں اور یہ ایسی لیس جو ہے آپ کو کسی بھی اچھی لیس والی دکان سے اس طرح کی لیس مل جائے گی تو اس سمپل اس لیس کے ساتھ کتنی اچھا ہے اور کتنا خوبصورت دبٹا لگ رہا ہے اچھا جی تو بات کرتے ہیں اس کی شرٹ کی تو شرٹ کی جو نیکس ٹائلنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایسے زگ زگ میں سمپل جو ہے وہ بوٹ گلا یا بی گلاب کہہ سکتے ہیں اس کی کٹنگ میں زگ زگ سمپل بکرم ڈال کے اس کی سٹائلنگ کرائی اور یہ سیم سٹائلنگ جو ہے اس کی وہ بازووں کے آگے بھی کروائی اور آپ جیسے کہ اس کے دیکھ سکتے ہیں بازو یہ دیکھیں بازو پہ بھی سیم سٹائلنگ ہے دونوں طرف اور یہاں پر ہے اس کی تھوڑا سا کڑھائی کا ورک ہوئے اور نیچے جو ہے میں نے سمپل اس کی ترپائی کروائی کیونکہ ترپائی کروانے سے بہت زیادہ نیٹنس آ جاتی ہے اور بجائے اس کے ایک سلائنگا ڈلوائی جائیں اس سے تھوڑی سی بوتیک لک اور وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت سا فائن فینشنگ جو ہے وہ اس ترپائی سے آ جاتی ہے اور اس کے بات کریں اس کے ٹروزر کی تو میں نے ٹروزر پہ جو ہے ٹروزر پہ بھی سیم جو گلے پہ سٹائلنگ تھی اور جو اس کے بازو پہ سٹائلنگ تھی وہی جو ہے سٹائلنگ نیچے ٹروزر پہ کروائی ہے اور یہ بھی بکرم ڈال کے سیم سٹائلنگ آگے پیچھے اور اوپر تین بریق بریق سلائیاں تو یہ اس کی اوبرال ٹریس ڈیزائننگ تھی اس سوٹ کی چلتے ہیں اپنے نیکس ٹریس کی طرف تو جی نیکس ٹریس ہے یہ سیمپل سا بہت خوبصورت سا بلو شیڈ میں لون کا ڈریس اور نیک پر اس کی کیونکہ آل لیڈی کھڑھائی کا جو ہے وہ ورک ہوا ہے تو اس میں اس لیے میں نے نیک کو جائے اور اس کی اگر میں پرنٹ کی بات کروں تو یہ جو پرنٹ ہے نا سائٹ پر یہ بہت خوبصورت سا جیگڈ لک دے رہا تھا تو اگر آپ وہ تھوڑے سے فیٹی ہیں اور اگر آپ نے آپ کو سلیم لک دینا چاہتے ہیں تو میں اسی طرح کی ڈیزائن آپ کو ریکمینڈ کروں گی اور اگر آپ اس طرح کی ڈیزائن نہیں بھی لیتی تو آپ یہاں سے شولڈر سے لے کے اینڈ تک کوئی بھی شیٹل کی لیس کوئی سیڑی لیس آپ دونوں طرف اگر وہ جو ہے ہوریزائنٹل لائنز میں اگر ڈلوالے تھی ہیں کوئی لیس تو اس سے بھی آپ کی جائنا وہ لک بہت سلیم سی آپ کو لک دے گا یہ درس تو نیچے جو ہے بورڈر پر وہ بہت خوبصورت ہے وہ پرنٹ تھا تو اس کا میں نے اندر سیمپل جو ہے کیونکہ یہ ڈارک شیڈ میں ہے سور تو لائٹ شیڈ میں کوئی بھی کلر جو کس کے اندر یہ والا کلر میں نے اس کلر کا لائدہ لون کا پیس لے کے اس کے اندر اسے ترپائی کروائی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کتنی فائن فینشنگ آرہی ہے اور یہ سور پہنا بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت ہی سلم لک دے رہ بات اس کے ٹراؤزر کی اور ٹراؤزر پہ میں نے اس کے سیمپل آرٹس لائیاں ڈلوائی ہیں اور جب بھی مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کسی سوٹ کے ٹراؤزر کے بارے میں تو مجھے یہ ٹراؤزر جلدی جو ہے وہ آپ سے ہو جاتے ہیں اور بہت عجیو لگتے ہیں وہ جلدی تو جب تھوڑا بہت اگر آپ ٹراؤزر پہ نیچے ورک کروالے کوئی پیچ لگوالے یا اس سلائیاں ڈلوائی تو یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں آج نیکس ڈریس کی جو ہے بلکل سیمپل لان لگ رہا تھا تو میں نے اس بہت ہی رکھ ہے سیمپل زیاد در اس کی ڈیزائن جو تھی میں ساری ٹراؤزر پہ کروا دی میں ابھی آپ کو دکھاتی کوئی مطلب کہ وہ پٹی شٹی اور مگزی بغیر نہیں لگ سیمپل ہا ٹراؤزر جو ہے اس کا وہ میں نے اس کی سٹائلن کروا ہے اور ٹراؤزر کی ڈیزائن کچھ ایسی ہے کہ نیچے جو ہے اتنا سا پیچ بریق سلائیاں جو ہے وہ سلائیاں سوری بریق سلائیاں جو ہے وہ زگ زگ جو ہے وہ ڈلوائیں ہیں اتنا سا پیچ پھر اوپر آجاتی ہے سیڈی لیس اس کے اوپر آجاتی ہیں ایک تو تین بریق سلائیاں اور پھر اوپر یہ اتنے سائز کی سموسیاں بنا کر تو یہ آگے بھی اور پیچھے بھی سیم سٹائلن لیکن میں ایک چیز آپ ریکمنٹ کروں کہ آپ یہ سٹائل اگر وائٹ پر بنوائیں گے تو وہ بہت زیادہ اٹھے گا یہ بلیک پر جس قدر اس کے اوپر محنت کی گئے اتنا اٹھا نہیں اگر یہ ہی وائٹ پر سٹائلن ہوگی تو وائٹ پر بہت زیادہ خوبصورت لگے باقی میں آپ اس کا ڈوبٹا دکھا دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے کتنا خوبصورت اور کھلا ہوا ڈوبٹا ہے شایل بات کرتے ہم آج کے اس ٹریس کے بارے میں جو کہ خوبصورت کیرٹ کلر کے ساتھ ہے گلو کلر کا کمبینیشن اور یہ بھی ایک سیمپل لان پرنٹیڈ سوٹ ہے اور اس کی بھی بات سیمپل رکھوائے ہیں اس گلے کی ڈیزائن جو ہے وہ کہتے نا ایک سوٹ ہوتا ہے جب اتنے سارے سوٹ سوٹ اور ٹیلر جو ہے وہ ایک سوٹ ضرور خراب کرتا ہے اور یہ بس کہ لے کہ ان ہی سوٹ میں سے سوٹ ہے کیونکہ اس گلے کا جو ڈیزائن تھا وہ سم ہو کچھ ایسا تھا لیکن بلکل ایسا نہیں تھا جو کہ میں نے اس سے کہا تھا بنانے کو تو اینویز تو یہ بھی اچھا لگ رہا تھا پینا ہوا تو اس میں ڈیزائن کچھ یہ ہے کہ ایک تو پہلے اس اسی طرح بلو کپڑے سے تو یہ خوبصورت ہو گیا کافی اچھا لگ 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 کیونکہ اس کا ڈوبٹا ہے بلو جو میں دکھاتی ہوں اور جو نیچے بورڈر ہے بورڈر اس کا پہلی بہت خوبصورت مناوا تھا اور بہت سمپل سا اور میں اس کے اندر جائے یہ بلو ریزائنگ کچھ ایسی ہے کہ ٹراؤزر کی نیچے یہ بکرم ڈال کے تو اس کی ایسی جو ہے وہ زگ زگ کٹنگ اور اس میں دو دو خوبص آگے اور پیچھے پھر اوپر آجاتی ہیں تین سلائیاں پھر تھوڑی سپیس کے اوپر آجاتی ہیں دو سموسیاں دو سموسیاں اور دو ہوکس آگے پیچھے سیم سٹائلنگ باقی اس کا ڈبٹا کنٹراس میں بہت خوبصورت ہے بارڈر پر ریڈ کیرٹ کلر 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 دیزائنگ ہے درمیان میں آگے پیچھے بلو کلر کی ایسی لائنگ میں ڈبٹا ہے اور جو ہوریزنٹر لائنگ میں لگتے ہیں جو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور اس سوٹ کا ڈبٹا ہی مین ڈیزن تھا کہ میں نے سوٹ کو بائی کی اور یہ سوٹ جو بہت اچھا لگ رہا تھا پہنا ہوا 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 سوٹ ہوا ہوا تو آخر میں بات کر لیتے ہیں اس ڈریس کی اور یہ ڈریس ہے ایک فروک سٹائل میں اور یہ بھی سیمپل لان پرنٹڈ ڈریس ہے اور اس کے اوپر لائٹ سی امبرویڈری ہے یہ ہے اس کی کڑھائی کا ورکر اوپر ستاری تو جی یہ ڈریس جو ہے نا وہ تھنکس گوڑ پہننے میں خوبصورت لگ رہا تھا کہ اگر میں اسے سوٹ بنواتی تو شاید یہ خوبصورت نہ لگ تھا جی بات کر لیتے ہیں ڈیٹیلنگ کی تو ڈیٹیلنگ کی نیکس ٹائل میں سیمپل گول رکھ رکھ ورگین جو ہے سلم لک دینے کے لیے سائیڈ سے سائیڈ کی پٹیاں تھیں اس طرح کر شیپ میں دونوں طرف اور یہ پانچ پانچ ٹائنگل کی سٹائلنگ کروائی ہے اس کے ساتھ پھر نیچے سیم پٹی تھی پٹی لگ پٹی اور یہاں پیٹی اور یہاں پر اس کا بیٹ بنوائی اور یہاں پر کورنر پر تین تین پلیٹ ہیں درمیان میں ایک بوکس پلیٹ ہے ایک سید کی پٹی ایک سید کی پٹی ٹائی ٹوٹل تین پلیٹ ہیں اور اسی طرح اگر اس طرف دیکھیں تو اس کورنر پر بھی سیم ایک پلیٹ یہ ہے ایک بوکس پلیٹ ہے ایک پلیٹ یہ اور پیچھے پیچھے پیٹی نہیں پیچھے لیس بلکل سمپل ہے کوئی پلیٹس نہیں ہے کوئی پیٹی نہیں ہے پیچھے پلے ہیں اور اگر نیچے اس کے بارڈر کے بات کریں تو یہاں پر جو ہے میں نے بہت ہی لائٹ سی اور فنکی سی جو ہے یہ لیس لی تھی اور اس کے بارڈر پر یہ لگوای لیکن یہ لیس جو ہے میں نے اس کے بازوں پر جو ہے نا وہ نہیں لگوای اس کے بازوں پر میں لگوای ہے باریک شیٹل کی لیس یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی لیس ہوتی ہے نا یہ بازوں کے آگے کیونکہ کچن میں کام کرنا تو ہے تو کچن میں یہ بہت تنگ کرتی ہے تنگ کرتی ہے مطلب کہ کام نہیں کرنے دیتی یہ لیس جاتا ہے وہ بازوں کے آگے مجھے کمپورٹیبل نہیں ہے آپ چاہے تو بازوں کے آگے بھی یہ لیس لگوا سکتے ہیں لیکن میں نے اس طرح کی جو لیس ہے تھوڑی سی وہ سے گریس دینے کے لیے اور اسے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے فراک اور لیکن اس کے بازوں پر نا یہ سیم لیس نے لگوا ہی ہے اس کے بازوں پر یہ شیٹر کی لیس لگوا ہی ہے اور یہی لیس جو ہے وہ اس کے ٹروزر پر بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹروزر کی ڈیزائننگ ہے اور اس کا ٹروزر جائنا وہ بہت ہی ہٹ کے اس کی سٹائلنگ ہے اور یہ جو سٹائل ہے ٹروزر کا یہ بسیکلی مجھے میرے ٹیلر نے جو ہے یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ آپ اس طرح کی جائنا اس کے ساتھ یہ ٹروزر بنوائیں یہ بہت ان ہے اور اکارڈنگ ٹو مائی ٹیلر یہ جو ہے یہ کلم شلوار ہے اب اس کی کٹنگ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں می بھی آپ اپنے ٹیلر کو اگر سکرین شوٹ لے کے دکھائیں تو وہ سمجھ جائیں گے یا جو ہے آپ یہ دیکھیں اگر دیکھنے میں نا مجھے فس ٹرائی میں لگا تھا کہ یہ کوئی ٹیولپ شلوار ہے نا جو لاس سے لاسٹ ہیر جو تھی وہ کافی ٹیولپ شلوار ہیں لیکن یہ بیسیکلی ٹیولپ شلوار نہیں اس کا جو نیچے انڈ کا کٹ ہے وہ ٹیولپ شلوار کی طرح ہے لیکن یہ سائٹ پر نہیں آئے گا یہ بلکل یہ کٹ جو ہے وہ درمیان میں آئے گا اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سنگل کپڑا اور یہاں پر کوئی سلائی نہیں ہے اس کا جو ہے وہ کٹ صرف ایک ہی ہے جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر بیلٹ ہے بیلٹ کے نیچے آ جاتی ہیں ٹھے ساری پلیٹیں اور یہاں سے کٹ ہے اور کٹ کے ساتھ ساتھ لگائی ہے شیٹل کے لیے اور نیچے آ کے یہ کچھ ٹیولپ شلوار کی طرح کا نیچے سٹائلنگ دے دیگی ہے تو اگر ڈیٹیل میں میں بتاؤں تو ڈیٹیل میں ایسا ہے کچھ کہ یہ دیکھیں یہ ایسے آئے گی یہ فرنٹ پہ آئے گی یہ سائٹ پہ نہیں آئے گی اور یہ پہنی وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی یہ ٹھوزر کے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بلوچی سٹائل میں جو کلچرل ڈریس پہنا ہو ایسے اس کی لوک آ رہی تھی تو وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ ٹھوزر جا ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہ بھی تو اگر آپ کو میرے ڈریس ڈیزائنگ کی ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ایک بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہو پریس میرے چینل کو کوئی کوئی بنی کبھی ملوچان میں یہ کرتی جب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ بھی complication مؤلوچ accents